بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بی برز ویلکم ٹو مائی چینل ان ایم سکیچن امید ہے کہ آپ سب خوشحال ہوں گے اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو ہستا مسکراتا رکھے تو آج ہم بنائیں گے آملیٹ آملیٹ بریکفاسٹ میں بہت پسند کیا جاتا ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک پین میں ٹو ٹیبل سپون گھی لیا جب یہ ملٹ ہو جائے تو پھر ہم اس میں انین ایڈ کر دیا میں نے تری میڈیم سائز انین کو جولین کٹ میں کٹ کر دیا تھا اگر آپ کو چوب پسند ہے تو آپ چوب کر کے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اسے فرائی کریں گے اور ہم اسے کھرا ہی رہنے دیں گے لائٹ سا جب سوفٹ ہو جائے پیاس تو تب ہم ساری چیزیں اس میں ایڈ کریں گے آملیٹ تقریبا ہر گھر میں ہی بنتا ہے اسے پر ناشتے میں بہت پسند کیا جاتا ہے میں نے چار انڈوں کو توڑ دیا تھا ریسی پی سے اس ریسی پی کو آپ بھی ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت اچھی لگے گی اور جب آپ اس ریسی پی کو بنائیں تو مجھے کومنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کا آملیٹ کیسا بنا یہ اب ہمارا پیاس سوفٹ ہو گیا تھا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے میں نے لو رکھا ہوا ہے یہ ابھی اسی ٹائم ہم نہیں ہلائیں گے تھوڑے دیر بعد ہم ہلانا سٹارٹ کریں گے اب میں نے اسے مکس کرنا سٹارٹ کر دیا اب ہم اسے اچھی طرح مکس کریں گے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میں اچھی اچھی ریسی پی آپ تک لے گیا سکوں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسی پی آپ تک پہنچیں یہ ہم نے اچھی طرح اسے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد ہم آپ ٹوماٹر ایڈ کریں گے میں نے ایک لار سا اس مٹر لیا تھا اس کا چھلکہ اتار دیا تھا اور اسے پھر ایڈ کیا ہے میں ٹوماٹروں کو اوپر والے کھانے میں فریز کر کے راہ دیتی ہوں تو پھر جب نکالتے ہیں اسے تھوڑے کے اسی طرح پڑا رہنے دینا ہے تو بعد میں اس کا چھلکہ اتر جاتا ہے ٹوماٹر کو ہمیشہ چھلکہ اتار کے ہی یوز کرنا چاہیے اب اس میں میں نے ہڑی مرچے ایڈ کر دی خوبصورتی کے لیے اب اس میں دھنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ پر ایڈ پانچ مٹ ہم اسے اسی طرح پکائیں گے تو ہمارا آملیٹ ریڈی ہو جائے گا آملیٹ ریڈی ہے اب ہم اسے سرونگ ٹری میں نکال لیں گے ماشاءاللہ بہت اچھی کچھ ہوا آ رہی ہے آپ بھی اس طریقے سے بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ میری ریسیبی آپ کو کیسی لگی اللہ حافظ اللہ حافظ